کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور شاید اور بھی لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ میرے کفتان اگر اقتدار میں نہ آتے تو کیا ہوتا لوگ آج بھی یہ سوچتے کہ میٹرو واقعی نو ارم روپے میں بنتی ہے جو کہ ایک سو آٹھ ارم روپے میں بھی نہیں بن پا رہی لوگ یہ سوچتے کہ اگر خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو بارہ ارم روپے روزارہ کی کرپشن نہ ہو رہی ہوتی ہم سو ارم ڈالر آئی ایم ایف کے مو پر مارتے اور سو ارم ڈالر کے گل چھرے اڑا رہے ہوتے لوگ یہ سوچتے کہ بیرون ملک سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد پاکستان آتی اور آ کر سرمایہ کری کرتی دو سو ایکسپرٹ دنیا بھر سے پاکستان آتے اور پاکستان کی کائیہ پنڑ چکے ہوتے اسد عمر وزیر خزانہ ہوتے تو اب تک پٹرول چالیس روپے فی لٹر کر کے سولہ روپے حکومتی خزارے میں بھی جمع کرا چکے ہوتے اور ہاں صاحب اگر وزیر اعظم نہ بنتے اور اسد عمر وزیر خزانہ نہ ہوتے تو لوگ یہ سوچتے کہ قوم ایک عرستو سے محروم رہ گئے ہاں صاحب بھی اب تک نواز شیف کے گھر سے ڈالر پاؤنڈ ہیرے جوارات برامت کر چکے ہوتے درداری صاحب سے عرب اور روپے برامت کرا چکے ہوتے سارے سیاستدار جن پر لوٹ مار کا الزام ہے وہ جیلوں میں بند ہوتے اور اپنی دولت حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہسپتالوں میں عدویات مفت مل رہی ہوتی عدویات کی قیمتوں میں کئی سو فیصد اضافہ تو ان جاگتی آنکھوں نے خود دیکھ لیا ہے لوگ یہ سوچتے کہ خواہ صاحب اگر اقتدار میں نہ آتے تو ہمیں کشکوں لے کر آئی ایم ایف کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا تجارتی خسارے پر ماتم نہ کرنا پڑتا آئی ایم ایف سے کردوں کی بھیگ نہ مانگنا پڑتی آئی دنیا میں ہماری عزت ہوتی خواہ صاحب ہوتے تو کشتیاں جلا چکے ہوتے کیونکہ یہ خواہ صاحب نے خود کہا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو بھیگ نہیں بھانگیں گے بلکہ کشتیاں جلا چکے ہوتے پاکستان کا مسئلہ کر میں آج ہوں اور پاکستان کرزوں میں ڈوب رہا ہوں ایکسپورٹس گر رہی ہوں انویسپرڈ آن آ رہی ہوں ایکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہوں یہاں اس ملک میں آمدنی اور خرچے میں اتنا بڑا خسارہ ہو جائے اور ہم بھیگ مانگیں پھرے دنیا میں کرزے لیتے لیتے میں کیا کروں آپ سوچیں کہ اگر میں ہوں میں کیا کروں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھاگا پھروں گا کشکول پکڑ کے دنیا سے بھیگ مانگنے کیلئے کرزے لینے کیلئے نہیں نہیں اس لیے کہ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کو آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کریکشن چاہیے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آسان راستہ لیں یہ بڑا آسان راستہ ہے کہ کرزے لینے شروع کر دو بھیگ مانگو لیکن کبھی بھی کرزے لینے والے اور بھیگ مانگنے والے کی دنیا عزت نہیں کرتی کبھی نہیں کرتی اور انسان جو آسان آسان راستہ لیتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے قومیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں جب وہ آسان راستہ لیتی ہیں تو میں اگر ان کی جگہ کیا کروں میں فیصلہ کروں میں اپنی وہ کشتیاں جلا دوں کہ میں نے کوئی کسی سے کرزے یا بھیگ نہیں مانگنی پھر میں کیا کروں گا پھر مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے اس قوم کی آمدنی بڑھاؤں پھر مجھے سوچنا پڑے گا میں مجبور ہوں گا کیونکہ میں نے آسان راستہ لی لینا کشتیاں جلا کیا آتا آپ گزرنا یہ سوچیں کہ خان صاحب نے سب کچھ کہا اور خان صاحب اقتدار میں نہ آتے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا لوگ آج بھی یہ سوچتے کہ اگر خان صاحب کو اقتدار ملا ہوتا تو آج ڈالر سستہ اور روپیہ مہنگا ہو گیا ہوتا دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کو سلام ہی دی جاری ہوتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں یوٹرن نہیں لیتے انہیں یہ بھی نہیں بتانا پڑتا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں لوگ یہی سمجھتے کہ ایمیریسٹری سکیم واقعی چوروں اور ڈاکوں کے لیے ہوتی ہے ہمارے کپتان ہوتے تو ایمیریسٹری سکیم کبھی نہ دیتے بلکہ ٹیکس میں آٹھ ہزار ارم کا اضافہ کر لیتے ڈالر کو پچاس سے سو تک پہنچنے میں تئیس سال لگے اور اب سو سے ڈیٹھ سو تک جانے میں صرف نو مہینے لگے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب غیرت بند آدمی ہیں کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے اسی غلط فہمی میں دوسروں کا جینا حرام رکھتے خان صاحب نہ آتے تو ان کے حامیوں نے آج بھی یہ سمجھنا تھا کہ خان صاحب ہوتے تو تین سو پچاس ڈیم بن چکے ہوتے ان کی سوائی حکومت پورے ملک کو بجلی بیچ رہی ہوتی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ بجلی کی اثر قیمت تو دس روپے ہے اور چھے روپے حکمرانوں کی جیم میں جاتے ہیں اب بیس روپے یونٹ سے ان کی یہ خلش تو دور ہو چکی ہوگی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حان صاحب کو اقتدار مل گیا قوم نے انہیں منتفر کر لیا وہ وزیراعظم من گئے اور لوگ اب ان کے دعوے اور عمل کو چوکڑیاں برتے دیکھ رہے ہیں روپے کی بے قدری دیکھ رہے ہیں نوکریوں کی بجائے بے روزگاری کی بارش دیکھ رہے ہیں اور آگے نہ جانے کیا کیا دیکھیں گے